میرے حسین و خدامد کا شکر اس کے قدوس نام کی تاریخ و تنجید عبداللہ بات ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدامد کے قدموں میں جھکتے رہیں آمین خدامد کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے وقت کے لئے جو ایک بار پھر اس نے ہمیں بخش دیا کہ ہم اس کے پاک کلام میں سے سیکھ سکیں میرے ساتھ دیکھئے گا بران احتامہ میں سے امسال کی کتاب اس کا پچیس مباب اور اس کی چند آیات ہم خدا کے کلام سے تلاوت کریں گے میرے ساتھ دیکھئے گا گیار میار باموں کا باتیں رو پہلی ٹوکریوں میں سونے کے زیب ہیں دنا ملامت کرنے والے کی بات سننے والے کے کان میں سونے کی بالی اور کندن کا زیبر خدا کے پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدامد کی خاص برکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے سوٹ اپ ہم انسال کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس میں زندگی کی حقیقت اور پریکٹیکل باتیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں جو اگر روز پروز ہم پریکٹس کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم دنا آدمی انسان شخص بن سکتے ہیں خدا من کی حکمت جو ہے وہ ہمارے اندر آ سکتی ہے اتر سکتی ہے کیونکہ اس میں حکمت اور دنائی کی باتیں ہیں اور اگر ہم اس کے ابواب پر یعنی کے چپٹرز پر غور کریں تو اس کے ابواب جو ہیں وہ اکتیس ہیں یعنی کے تھرٹی ون چپٹرز تو اگر ہم ہر روز ایک باپ کو تلاوت کریں تو یہ ایک مہینے میں ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر مہینوں کی تعداد جو ہوتی ہے وہ اکتیس ہی ہوتی ہے تو خدا کا کلام ہمیں ہر دن کے لیے ایک باپ جو ہے مہیا کرتا ہے ایک چپٹر جو ہے مہیا کرتا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اگر آپ چوبیس پچیس ماں باپ پورا تلاوت کریں تو اس میں ایسی خوبصورت پریکٹیکل باتیں ہیں کہ جو اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس کریں تو ہم ایک بہت کامیاب انسان بن سکتے ہیں بڑی خوبصورت بات گیارمی آیت میں ویسے تو آپ یہ پورا باپ ہی پڑھو گے تلاوت کرو گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا لیکن میں نے کیونکہ دو تین آیات کو ہی اس میں سے لیا ہے کیونکہ پورے چپٹر پر پورے باپ پر میں بات نہیں کر سکتی کیونکہ میسیج بہت لمبا ہو جائے گا جو کہ پھر سننے والوں کے لیے شاید اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے اما تو میں بھی نہ سن پائیں تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں چھوٹی سے چھوٹے طور پر میں بات کروں چھوٹا میسیج بنا ہوتا کہ ہم بہ آسانی اسے سن سکیں تو گیارمی آیت میں لکھا ہے با موقع باتیں اور وہ پہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں با موقع باتیں کئی بار سنا ہوگا کہ موقع پر بات کرنی چاہیے موقع محل دیکھنا چاہیے کہ اس وقت یہ بات کرنی بھی ہے یا کہ نہیں کرنی لیکن کچھ لوگ بے مقصدی بولتے چلے جاتے ہیں نہ وقت دیکھتے ہیں نہ موقع دیکھتے ہیں ان کی باتیں جو ہیں وہ ایریٹیٹ کرنے والی ہوتی ہیں جو دوسروں کو ایریٹیٹ کرتی ہیں سکلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں با موقع باتیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ کیا ہے وہ رو پہلی یعنی کہ سنہری ٹوکریوں میں سونے کے سیبوں کی بانیت ہے تو میرے عزیزو ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہماری باتیں دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو سکے کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم کسی شخص کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس سے بات چیت کر کے اس سے گفتگو کر کے مسا آ گیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا مطلب اس کی رفاقت ایسی تھی کہ ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم اس کی باتیں سنتے چلے جائیں کیوں سنتے چلے جائیں کیونکہ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا یا کر رہی تھی جو کہ دل کو چھوتی ہے جو دل کو بھاتی ہے جو با موقع ہے اور جو واقعی سونے کی طرح قیمتی بوتیوں کی طرح قیمتی باتیں تو ہمیں اگر ایسا بننا ہے تو پھر خدا کے کلام کو پڑنا ہوگا سیکھنا ہوگا سننا ہوگا تاکہ ہم با موقع جو ہے وہ باتیں کر سکیں نہ کہ بے موقع اور بے تکی اور بے مقصد باتیں ہم کریں بڑی خوبصورت بیسویں آیت مجھے لگی اس میں لکھا جو کسی گمگین کے سامنے گیت کاتا ہے وہ گویا جھاڑے میں کسی کے کپڑے اتارتا اور سجی پر سرکہ ڈالتا ہے میرے سو اگر ہم کسی کو گمگین دیکھتے ہیں دکھی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے سامنے خوشی نہیں کرنی چاہیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اس کے سامنے گیت نہیں گانے چاہیے ہمیں اس کے سامنے جشن نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کے سامنے خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو روتے ہیں یعنی کہ رونے والوں کے ساتھ رو اور خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو سو اگر ہم کسی کو غمگین دیکھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ضرور دکھ کا اظہار کریں نہ کہ ہم اس کے سامنے خوشی منائیں کیونکہ کلام میں لکھا کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا کہ جیسے جھاڑے میں یعنی کہ سخت سردی میں کسی کے کپڑے اتار لیے جائیں آپ کیا سمجھتے ہو جب سخت سردی ہو اس وقت تو کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے اس وقت تو کسی کا ننگاپن دھامنے کی ضرورت ہے اس وقت اس کو سردی سے بچانے کی ضرورت ہے نہ کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی اس سے لے لیا جائے یا اس کے کپڑے اتار دیا جائے ایسا کیا ہو ایسا ہوگا کہ وہ سردی میں ٹھٹر کے رہ جائے گا اس کو سردی لگ جب وہ شخص مر بھی سکتا ہے سردی کی وجہ سے تو ہمیں ایسا ظلم کسی پر نہیں کرنا بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی غمگین ہے تو ہمیں اس کے سامنے خوشی نہیں منانی چاہیے بلکہ اس کے غم میں غم کو منانا چاہیے غم کا اظہار کرنا چاہیے اس کے ساتھ دکھ کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم تیرے غم میں برابر کے شریک ہیں سو ایسا ظلم ہم نہ کریں کہ اگلی کوئی ایسا لگے کہ شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے کیونکہ لکھا ہے کہ ایسا کرنے سے تو سجی پر سرکہ ڈالتا ہے اچھا سجی کے بارے میں میں سوچ رہی تھی جب تو سجی آپ نے سنا ہوگا ایک ڈشک کا نام بھی ہے اور خاص طور پر کوئٹا کے لوگ جو ہے اس کو جانتے ہیں اور کراچی میں بھی میرا حیال ہے کہ حسن اسکوائر کے علاقہ میں سجی جو ہے وہ کھائی جاتی ہے تو سجی یہاں پر جو لفظ آیا ہے یہ کسی ڈش کا نام نہیں ہے بلکہ سجی ایک ایسا کیا کہنا چاہیے کہ سوڈا ہے ایسا کیمیکل ہے جو کہ کپڑے دھونے کے کام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے تو ایسا کرے کے جیسے تو نے کسی پر سرکہ ڈال دیا ہے جیسے تو نے کسی پر سوڈا ڈال دیا ہے اور سوڈا اور سرکہ جو ہے آپ کو پتہ ایک ایسیڈ ہے اور جو اگر کسی چیز پر ڈال دیا چاہے تو اسے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے جب میں نے اس کی تھوڑی سی تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ سوڈا ایسا ہے کہ یہ کپڑے دھونے کے کام آتا ہے مطلب یہ سابون کا کام کرتا ہے اور یہ مصر میں ایک جھیل ہے اس میں یہ پایا جاتا ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ ہوگا لیکن میں نے جب اس کو تھوڑا سا گوگل کیا تو مجھے یہ نیٹرون لیک کے نام سے جو ایجپٹ میں پایا جاتی ہے یعنی کہ جو مصر میں پایا جاتی ہے ایک جھیل ہے یہ دھوپ کی وجہ سے اور ہوا کی وجہ سے یہ ایک ایسا کیمیکل جو ہارڈ ہو جاتا ہے اور بعد میں پھر اس کو سرکے کے ساتھ میکس کر کے کچھ ایسا کیمیکل تیار کیا جاتا ہے کہ جو پھر کپڑے وغیرہ دھونے کے کام آتا ہے سابون بیس سے بنتے ہیں تو ہم کسی پر بھی ایسا ظلم نہ کریں جو اس کے لیے نقصان کا یا پریشانی کا پائس ہو بلکہ ہماری باتیں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا ہے ہمارا رویہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے نہ کہ ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا یا نقصان کا پائس بنیں خدا ہمیں ایسا کرنے کا بھاری قزل بکشے آمین موسیقی